اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ I hope کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں how to course selection آپ لوگوں نے course selection کیسے کرنی ہے تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے دھیان سے آپ لوگوں نے course selection کرنا ہے پیرا کہتے ہوتے ہیں ہم نے مشکل کتابیں رکھ دیں کسی نے قائد نہیں کیا تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ course selection ہم کرتے ہیں میں نے ابھی course selection دو بچوں کی کرنی ہے ایک جو بچہ ہے وہ third semester کا ہے اور دوسرا جو ہے fourth semester کا ہے اور دوسرے semester کے بچوں کو بھی انشاءاللہ میں guide کروں گا دو course selection کرنی ہے لیکن اس سے پہلے as a brother, as a teacher, as a friend request کروں گا کہ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو subscribe کرتے ہیں تو دیکھیں اس کی اوپر ایک بیل جو ہے وہ بچاری حرکت کر رہی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کی اوپر ایک notification آیا ہے اس کو ہم نے ایک دفعہ پڑھ دینا ہے course selection کے بارے میں ٹھیک ہے course selection کے بارے میں انہوں نے ایک notification دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جی یہ notification ہے یہاں سے ہم نے اچھی طرح اس کو ایک دفعہ read out کرنا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 29 جو آج 29 ہے اس کو اوپن ہوگا اور ایک سیکنڈ ٹھہرے میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس 29 کو کیا ہے کہ اوپن ہو گیا جی اوپن ہو گیا فرائیڈے کو لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنی فیس ہے وہ ضرور پے کریں پھر آپ course selection میں انول ہو سکتے ہیں otherwise نہیں ہوں گے اور اس کی جو last date ہے course selection کی وہ 10 ہے 10 11 2021 ہے بس یہ یاد کرنے ہیں اور دیکھیں دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں contribution fees vultures issued for the after date will be non received یعنی کہ آپ لوگ جو بقاعدہ dues رہتے ہیں وہ آپ لوگ نے پے کرنے ہیں پھر course selection میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں otherwise نہیں انٹر ہوں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی instructions تھیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ بس یہی چیزیں جو ہیں میں آپ لوگ کو update کرنا چاہا رہا تھا تو but اب ہم اپنے topic کی طرف چلتے ہیں کہ course selection تو آپ نے کرنا گیا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ کو یہ اوپر تین lms لکھا ہونا اوپر لائنیں تین شو ہو رہی ہوتی ہیں اس کی اوپر جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسے ایسے میں کر رہا ہوں ایسے کریں گے بڑا ہو جائے گا ایسے بچوں کو نہیں پتا ہوتا جو پہلے semester کی ہوتے ہیں second semester میں آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو آپ نے یہ تین لائنوں کی اوپر چلا جانا تو نیچے جب جائیں گے تو آپ کو لکھے گا یہ لکھا ہو آ جائے گا course selection course selection جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس وہ شو کرے گا اتنے credit ہیں آپ کون سے semester میں ہیں اور آپ maximum credit کی limit کتنی ہیں ٹھیک ہے تو second semester میں credit یہ اٹھارا ہوتے ہیں اور third میں بھی اٹھارا ہوتے ہیں نہیں sorry second میں جو credit ہوتے ہیں وہ پندرہ ہوتے ہیں اور third میں اٹھارا ہوتے ہیں اور اس کے بعد fourth میں بھی اٹھارا تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ آپ کا current semester نمبر کتنا ہے 3 ہے اور آپ کے پاس جو ہے جو کہ maximum credit ہیں limit وہ اٹھارا ہے اب ہم choose کرتے ہیں دیکھیں اس کی کمپار تھی پہلے کس میں جی اس میں کمپار تھی دیکھیں دیگریڈ بھی آپ جو جس کا دیگریڈ ہے نا وہ بھی وہ ہے بچہ یا بچی وہ بھی proof کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی ہم نے پہلے ایک بک ہم نے پرانے اٹھانی دیکھا ہوا ہے failure subject یا old subject دیکھا ہوا آپ نے ایکشن کے بٹن کو دبا دینا ہے ٹھیک ہے ایکشن کے بٹن کے دباؤں گے یہ آپ کا green ہو گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جائے نیچے آپ کی تمام قسم کی بک جو ہیں وہ شو ہو رہی ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں سے بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کی بک شو ہو رہی ہیں اور یہ آپ کے کریڈر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے آپ لوگوں نے اس میں سے کون سے skip کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے لینی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بکس تو کافی زیادہ آ رہی ہیں پندرہ بکس شو کر رہے ہیں لیکن جو ہمیں چاہیے سمیسٹر وائس بکس چاہیے تو وہ ہمیں کون سی کتابیں چاہیے جو بچین اس ٹائم نہیں رکھی تھی تو وہ ہمارے پاس کتابیں پہلی بات تو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں یہ ایکشن کی بٹن ہے اس کو ہم نے کلک کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ بک میں آپ لوگ کتابیں ہم نے پہلے دو سیلیکشن کر لیتے ہیں پھر ہم اگلی طرف چلتے ہیں آپ دیکھیں ایم جی تی تیری زیرو وان کہاں ہیں اور جو ہے ایم ٹی ایچ تیری زیرو وان کہاں ہیں جی تیسرے نمبر پہ ایم جی تیری زیرو وان ہے یہ دیکھیں اس کے کریڈٹ بھی تین ہے تو یہ ایکشن کے بٹن کو ہم دبا دیتے ہیں اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بک ای سی او بک یہ بھی رکھنی ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے ای سی او فور سیرو وان ٹھیک ہے اس کو بھی آپ لوگ یہاں پہ گرین کرے دیں گے کیونکہ اس نے پچھلے سمیسٹر میں یہ بک جو ہے نہیں رکھی تھی جی یہ بک ہمارے پاس کتنی ہوگی یہ ہمارے پاس تین ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ ہمیں ایم ٹی ایچ تھی روان بھی رکھنی ہے ایم ٹی ایچ تھی روان یہ بک ہے ہم اس کے اوپر جائیں گے یہ ہوگی ہماری ایم جی ٹی کی ہم نے کرنی تھی ایم جی ٹی کی یہ جو اپشن ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے جو سمیسٹر میں آپ کی بک رہے گئی ہیں پہلے وہ کور کریں پھر جو اگلی بک کو آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایم جی ٹی مارے پاس یہ بک پڑی ہے ایم جی تھی زی وان پرنسیپل مارکیٹنگ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں جو سمیسٹر میں آسان ہے جو میں پڑھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے بچی گاری سر جو آپ پڑھاتے ہیں وہ بک چوز کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو میں نے یہ کر دی ہے یہ آپ کی کور ہوگی اس کے بعد ہم نے ایک بک اور لینی ہے ہمیں سی ایس 302 لینا پڑے گا کیونکہ سی ایس 302 ہم کریں گے تو آگے والی بک کو چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سی 302 ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو بک دکھاتا ہماری کتنی ہوگی ایک گرین گرین والی دیکھ دو تین یہ چار اور اس کے بعد پانچ ایک بک رہے گی ہمارے پاس جو ہم نے لینی اب تو یہ بک بھی لینی پڑے گی اور اس کے بعد یا پھر CS 301 لینا پڑے گا یہ مشکل ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ اگلی سمیسٹر میں لے تو بٹ ان کو جو بک ہے وہ ہم لے دیتے ہیں MGT 211 فزکس بھی مشکل ہے فزکس بھی اس میں آتی ہے پڑھ 211 MGT جی یہ 211 MGT ہمارے پاس آگئی یہ ہم کس کورس کی سیلیکشن کر رہے ہیں کیونکہ ایک MGT کور کر نہیں کیونکہ آگے MGT جو ہے ہم نے کور نہیں کی اس میں چوائس تھی یہ کر سکتے تھے یا وہ کر سکتے تھے تو you can the selection maximum کتنی کر سکتے ہیں کورس گروپ یا پھر آپ لوگ MGT کر سکتے تھے اس میں آپ کی چوائس ہے تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک کر لیں آپ کا جو ہے فارمیلٹی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اب ہم ایک کتاب جو ہے وہ فزکس یہ دیکھیں ہم نے فزکس ون ون لے فزکس 301 جو ہے وہ ہماری اٹومیٹکلی ہو چاہے گی اس کے بعد ہم بک گنتے ہیں کتنی آگئی ہمارے پاس CS 201 ایک بک آگئی اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں ادھر جانا پڑے گا یہ دو آگئی ٹھیک ہے یہ تین آگئی یہ چار آگئی یہ پانچ ہوگئی اور یہ چھے ہوگئی چھے بک ہم نے جو ہے ایک دو تین چار یہ دیکھیں دو دو چار ریک پانچ چھے بک ہم نے کور کر لی یہ دو بک ہماری کور ایک 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 نہیں ہوگی یہ آپ نے تیان رکھ رکھ بچوں کو نہیں میں نے وہ کور سیلیکشن کر دی ہیں جس کے اندر کم پار آنے کے کم ہندیشی ہوتے ہیں اور سیلیکٹیو جو ہیں وہ کر دی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے ہے کہ اگر آپ کوئی سینئر کرتا ہے یا میری ویڈیو دیکھ آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ بینیفیٹ ہوگا کہ آپ بلکل گلتی نہیں کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ نے جا کے سییو کر دی نا ہے یہ آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کا سیلیکشن کورس یہ اپڈیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگ کا پروجیکٹ جی پی جو کلکولیٹ ہو جائے گا اب آپ پہ بھی جا سکتے ہیں ہوم پہ جائیں گے تو آپ کے پاس جو سبجیکٹ پیچھے اور ڈی شو ہو رہی ہوں گے لیکن جب آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے جو سیلیکشن ہے وہ اوپن ہو جائے گا جیسے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ تو جب کتاب پسند نہیں آتی آپ کو نہیں پسند آتی شہزادے شہزادی ہیں تو پھر آپ کو سیلیکشن چینج بھی کر سکتے ایک دو تین میں دوبارہ سے ریپیڈ کر لوں چار پانچ چین ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سیلیکشن تھا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کریں گے تو اب آپ سیلیکشن چاہست تب تک اللہ حافظ